اسلام علیکم ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک اور خوش پاش ہوں گے اچھا جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے اپنے ٹرائپوٹ کی ملاقات کروانے والی ہوں میری بھی اس سے پہلی بار ہی ملاقات ہونے والی ہے سوچا کہ آپ لوگ کے سامنے اس کی انبوکسنگ کر لی جائے اچھا جی تو انپیک کرنے کے بعد میں نے اس کو کمپلیٹلی اوپن کر لیا ہے اور اب اس کا جائزہ لینے کی بار ہی آتی ہے تو وہ ہم مل کر جائزہ لیتے ہیں اس کا تھوڑا بہت اپریشن کرتے ہیں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں اور یہ کیسے کام کر سکتا ہے لیول چیکنگ کے لیے ایک چھوٹو سا ایریا موجود ہے کیمرے کا موڈ نہیں ہو رہا اس کو فاکس کرنے کا اچھا لیں اس کے بلکل برابر میں ہینڈل موجود ہے آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں چاہے کھول کے یا چاہے بند کر کے بھی کیری ہو سکتے ہیں آسانی سے بلکل نیچ اینڈ پر یہ ہمتی ہوئی ہے اور اس کا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کیمرے کو آسانی سے ہنگ کر کے اپنا ویژن ریکارڈ کر سکتے ہیں یا پکٹرز لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر کے منزل کے جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہے تو جی ایزیلی ایڈیسٹیبل ہے اور کنپلیٹلی موویبل بھی اس اب آسانی کسی بھی پوزیشن پر سٹیبل کیا جا سکتا ہے میں ابھی اسے سراؤنڈنگ ایریا کی سیئر کروا کر آپ لوگوں کو چیک کرواتی ہوں ایزیلی روٹیٹیبل ہے مجھے پرابلم اس لیے ہو رہا تھا تھوڑا سا کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے کیمرہ ہول کیا اور دوسرے سے میں اس کو موف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیمرہ ہول کرنے کی جگہ یہاں ہے یہ ایزیلی ریموویبل ڈسک کہلیں آپ لوگ اس کو یہ نکل آتا ہے اور پھر کیمرہ اس میں اٹیچ ہوتا ہے اور یہ پیچھے سے ٹائٹ کرنے کی جگہ ہے میں آپ لوگوں کو بھی کیمرہ اس میں انٹر کر کے سیٹ کر کے دکھاتی ہوں چلیں جی کیمرہ میں لے آئی ہوں اب اس کو اٹیچ کرنے کی باری آتی ہے تو پہلے آپ نے اس کو ایسے اٹھانا ہے اور پھر گول گل گھمانا ہے اور پھر جب یہ ٹائٹ ہو جائے کمپلیٹی تو آپ نے اس کی ہینڈل کو پھر سے نیچے کر دینا اب اسے واپس اٹیچ کرنے کی باری آتی ہے تو جس طرح آسانی سے یہ نکل آیا تھا اسی طرح یہ آسانی سے لگ بھی چاہے گا اور اس کے بعد اس کو ایسے ٹائٹ کر دیں گے اور اب آپ نے اس کو جس بھی پوزیشن پر سیٹ کرنا ہے آپ اسے گھمانا سکتے ہیں اور بہت سانی سیٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے دائب آیاں جہاں چاہیں جیسے مرضی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اچھی بات اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو سینڈنگ پوزیشن پر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کو یہ جو روٹیٹ کا اپشن یا بٹن کچھ بھی کہلیں اس کو اس کو گھمانے سے تھوڑا سلوس ہو جائے گا اور پھر آپ اس کو یہ ڈسک کو کھول کر اس کو پروپرلی سیٹ کر کے وہاں پر واپس ٹائٹ کر دیں گے تو آپ کی اس سینڈنگ پوزیشن پر بھی اچھے سے پکچر یا ویڈیو اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لی سکتے ہیں کام ختم ہو جانے کے بعد آپ واپس اس کو اس کی جگہ پر لے آئیں ٹائٹ کی جس پوزیشن پر ابھی کیمرہ فکس ہوا ہے اسی جگہ پر آپ موبائل سٹینڈ کو فکس کر کے موبائل اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پکچرز بہ آسانے ریکوڈ کر سکتے ہیں کیمرے کو کر لیتے ہیں پہلے ڈیٹیچ اور اب میں اس کے بعد آپ لوگوں کو موبائل ہولڈر بھی دکھا دیتی ہوں موبائل ہولڈر کا بھی یہی سسٹم ہے آپ نے پہلے اس کو اس میں فکس کرنا ہے اسی طرح روٹیٹ کرنا جب یہ فکس ہو جائے گا تو اسی جگہ پر جس جگہ پر کیمرہ پہلے آپ نے لگایا تھا وہیں پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اب اس کی ہائٹ ایجسٹیبیلیٹی کی بات کریں تو اس روٹیٹنگ کی مطلب سے بہ آسانی آپ اپنی ڈیزائر پوزیشن ایجسٹ کر سکتے ہیں اوپر نیچے اور پھر اس کو اسی جگہ پر فکس کر کے آپ بند کر کے پیچھے سیٹ کر دیں اچھا جی تو سب سے پہلے بتانے والی بات تو مجھے بتانا یاد ہی نہیں رہی کہ یہ میں نے آرڈر کیا تھا داراس سے اور اس ٹرائپورٹ کی پرائز سے ٹوینٹی فائیف ہنڈر روپیز اور ڈیلیوری چارجز سے وان ٹوینٹی روپیز اور اگر آپ لوگ جاننا چاہیں کہ میں نے کسٹور سے داراس کی آرڈر کیا تھا تو وہ نام تھا The Vital Enterprises Lahore کے نام سے ان کا سٹور ہے مزید اس ٹرائپورٹ کے بارے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے دو کلیپنگ لیولز موجود ہیں یعنی کہ ان کی مدد سے آپ اپنے ٹرائپورٹ کو مزید لمبا کر سکتے ہیں اور بوٹم پر یہ ربر لگاوا ہے جو کہ ایجسٹیبل ہے مووویبل ہے سو بس جتنا میں پتہ لگا سکی وہ سب میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیا ہے لکات ہوگی اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں Until then take care and Allah حافظ